پاکستان کے کلاب سپر پور کے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے کپتان ہٹ مین روید سرما اور سومن گل کا آیا تفان ٹیم انڈیا نے رجع اتیاس نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور پاکستان کے بھی سپر پور کے مہا مقابلے میں ٹیم انڈیا نے سندھار پرپومنس کیا اور اس مقابلے کو اتیاسی طریقے سے جیتا ہے تو دوستویں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ آخر کار کی اس طرح سے بارتی ٹیم نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے اس مقابلے میں اتیاس رچا اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستویں سب جھاننے کے لیے بن رہا ہے اس ویڈیو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی اس سندھار جیت کے ساتھ خوش ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کر دے دوستو ہم بات کرے بھارت اور پاکستان کے اس مہا مقابلے کے بارے میں تو ٹیم انڈیا کی طرف سے ہٹ مین روید سرما نے آج کے مقابلے میں دمدار پاریاں کھلی اور سومنگل نے بھی کمال کا پرپومنس کیا اس مقابلے کی شروعات سے ہی بات کرے تو یہاں پر ٹیم انڈیا نے آج کے مقابلے میں ٹوز جیتا اور پہلے بلے باجی کرنے کا پیس لاکیا جہاں پر بارتی ٹیم سندھار رن نیتی کے ساتھ میدان پر اتری تھی ٹیم انڈے کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے ہٹ مین روید سرما کے ساتھ سومنگل دو نوی کھلاڑوں نے دمدار پاریاں کھلی جہاں پر پہلی اور کی دوسری ہی گین جو کی اپری دیڈال نے آئے تھے ہٹ مین روید سرما نے بیاترین پرپومنس کرتے ہوئے چوکا جڑا تو وہی پر دوسرے اور کی دوسری گین پر سومنگل نے بھی سندھار پرپومنس کیا اور یہاں پر چوکا جڑ دیا تو وہی پر پانچوے اوور کی پانچوی گین پر ایک بار پھر ہٹ مین روید سرما نے بیاترین پرپومنس کرتے ہوئے چوکا جڑا تو وہی پر چھٹے اوور میں بھی ٹیم انڈے کی طرف سے ہٹ مین روید سرما نے توپانی بلے باجی کر کے دکھائی اور اپری دی کی گین پر چھٹے اوور کی تیسری گین پر چھکا جڑ دیا تو وہی پر ساتھ وے اوور کی بات کر رہے تو ساتھ وے اوور میں کور کی طرف گیند کو پھینکتے ہوئے کمال کا پرپومنس کیا ہٹمین روید سرما نے اور ایک بار پھر بہترین چوکا جڑا تو وہی پر اسی اوور کی آخری گیند پر سندار پرپومنس کرتے ہوئے سومن گل نے بھی چکے کے ساتھ کھاتا کھولا یعنی کہ یہاں پر ٹیم انڈیک کی طرف سے آج کے مقابلے میں دمدار پاریاں دونوں کی لادیوں نے کھیل کے دکھائی نووے اوور تک ٹیم کا سکور جہاں پر کافی بہترین فارم میں پہنچ چکا تھا تو وہی پر ابھی تک پاکستان کی ٹیم کو ایک بھی سپلتا نہیں ملی نووے اوور کی دوسری ہی گیند پر سومن گل نے بھی حاریس روپ کی گیند پر سندار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر میٹ اون کی طرف گیند کو پھینکا اور بہترین پرپومنس کرتے ہوئے چوکا جڑا لیکن یہاں پر نووے اوور کی پانچوی گیند پر ہیٹمین روید سرما کے روپ میں ٹیم انڈیا کو تگڑا جھٹکا لگا جہاں پر کور کی طرف سندار پرپومنس کرتے ہوئے ہیٹمین روید سرما چھکا جڑنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر پھک کر جمان نے ان کا کیج پکڑ لیا ہیٹمین روید سرما آج کے مقابلے میں کپ ہی بہترین فوم میں میدان پر اترے تھے جہاں پر روید سرما نے آج کے مقابلے میں سندار بیانلیس رنو کی پاری کھلی لیکن اس کے بعد پاری کو سنبھالنے میدان پر اترے تھے ویرات کوہلی نے بھی دمدار پارییں کھلی لیکن آج کے مقابلے میں ویرات کوہلی کی سندار پاری کے باوجود بھی وہ کیچ آؤٹ ہو گئے جہاں پر دسوے آور کی آخری گیند پر ہیٹمین روید سرمند کے پیویلین لوٹنے کے بعد ویرات کوہلی نے یہاں پر چھکا جڑ دیا چھکے کے ساتھ پاری کی شروعات کری تو این پر گیاروے آور کی پہلی ہی گیند پر ایک بار پھر کوہلی نے بہترین پرپومنس کیا اور یہاں پر چھکا جڑ دیا لیکن یہاں پر اسی آور کی آخری گیند پر ٹیم انڈیا کو دوسرا تکڑا جھٹکا ویرات کوہلی کے روپ میں رگا جہاں پر ویرات کوہلی سندار پھوم میں میدان پر اترے تھے ایک اور چھکا لگانے کے چکر میں وہ بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور یہاں پر ان کو بولٹ کر دیا تھا ہاری سروپ نے جہاں پر پھکڑ جمان کے ہاتھوں سے ایک بار پین ان کا کیج پکڑوایا اور ویرات کوہلی آج کے مقابلے میں ماتر بارہ رن بنا کر ہی پیولین لوٹ گئے اس کے بعد پاری کو سنبال نے اترے تھے سومنگل کے ساتھ اسان کی سن جہاں پر سومنگل کا پھی بہترین پھوم میں میدان پڑھتے چودوے اوور کی دوسری ہی گیند پر سومنگل نے بہترین پرپومنس کرتے ہوئے میٹ اون کی طرف چوکا جڑا تو وہیں پر پندروے اوور کی پہلی ہی گیند پر اسان کی سن نے بھی ساندار پرپومنس کیا سومنگل کا ساتھ دیرے اسان کی سن جہاں پر اسان کی سن نے بھی چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا وہیں پر اسی اوور کی آخری گیند پر ایک بار پھر کسن نے بہترین پرپومنس کیا اور چوکا جڑ دیا ستروے اوور میں اسان کی سن نے ایک بار پھر بہترین پرپومنس کیا ستروے اوور کی دوسری ہی گیند پر کسن نے چوکا جڑا تو وہیں پر سومنگل نے بھی اسی اوور کی آخری گیند پر ایک اور چھکا جڑ دیا ٹیم کا سکور جہاں پر پہنچ چکا تھا ایک سو بیس رنوں کے پار تو وہیں پر انیس اوور میں ایک بار پھر طوفانی بلے باجی کر کے دکھائی عیسان کی سن اور ان کے ساتھ ہی یہاں پر سومنگل نے سومنگل کی ہم بات کرے تو یہاں پر انیس اوور کی تیسری ہی گیند پر گیند پر گیند نے چوکا جڑا لیکن بیس اوور میں ٹیم انڈیا کو تیسرا بڑا جھٹکا لگا تھا سومنگل کے روپ میں جہاں پر سومنگل آج کے مقابلے میں ساندار پوم میں میدان پر اترے تھے اٹھے سی رنوں کی ساندار پاری کھیل کر پیولین لوٹے اپنی پاری میں انہوں نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر آٹھ چوکے لگائے تھے اس کے ساتھ دو چھکوں کی پاری بھی کھیلی تھی سومنگل کے پیولین لوٹنے کے بعد پاری کو سنبھالنے اترے تھے ٹیم انڈیا کی طرف سے ہارتک پانڈیا اور ان کا ساتھ دے رہے تھے اسان کی سن دونوں کھیلاریوں نے کافی دمدار پاریوں کے لیے ٹیم کے جہاں پر تین ویکیٹ کھو چکی تھی بارتی ٹیم پچیس اوور تک لیکن پچیس اوور کی دوسری ہی گیند پر اسان کی سن نے پاری کو سنبھالا اور یہاں پر ساندار چوکا جڑا ٹیم پر اٹھائیس اوور کی دوسری گیند پر اسان کی سن نے ساباد خان کی گیند پر بہترین پرپومنس کرتے ہوئے اپنی پھپٹی بھی پوری کر لی اٹھائیس اوور کی پانچوی گیند پر ایک بار پیر اسان کی سن نے چوکا جڑا تو وہیں پر بتیس اوور کی تیسری گیند پر ہارتک پانڈے نے بھی ساندار پرپومنس کرتے ہوئے چھکا جڑا تیسوے اوور کی پہلی ہی گیند پر ساندار پرپومنس کرتے ہوئے ہاردیک پانڈے نے ایک بار پھر بہترین پرپومنس کیا اور یہاں پر چھک کا جڑ دیا تیسوے اوور کی آخری گیند پر ہاردیک پانڈے نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر ایک کوٹ چوک کا جڑ دیا یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو کافی ساندار پومنس میں ٹیم انڈیا میدان پر اتر چکی تھی جہاں پر بھارتے ٹیم نے آج کے مقابلے میں دمدار پاریاں کے لیے سنتیسوے اوور کی تیسری ہی گیند پر جہاں پر ایسان کی سن کا پی بہترین پومنس میں چل رہے تھے لیکن ان کو یہاں پر پیولین کی رہا دکھا دی ہاریس روپ نے ٹیم انڈیا کو چوتھ ہتھ تگڑا جڑ کا جہاں پر ایسان کی سن کے روپ میں لگا بابر آجم کے ہاتھوں سے ان کا کیج پکڑوایا تھا ہاردیک پانڈیا کا ساتھ دینے اترے تھے یہاں پر میدان پر جڑے جا جہاں پر دونوں کی کلاڑیوں نے دمدار پاریاں کھیلتے ہوئے ٹیم کے سکور کو کاپی مجبوط استیتی میں پہنچایا چوکے چکوں کے ساتھ یہاں پر پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا دونوں کی کلاڑیوں نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے آج کے مقابلے میں چار ویکیٹ کے نقصان پر 362 رنوں کا ٹارگیٹ جہاں پر پاکستان کی ٹیم کے سامنے رکھ دیا پاکستان کی ٹیم کی ہم بات کرے تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے پھکڑ جمان کے ساتھ امام الحق جہاں پر دونوں کی کلاڑیوں آج کے مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے زیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک پائے پھکڑ جمان جہاں پر بیس گھندو پر ماتر چودہ رن بنا سکے اور یہاں پر ساندار پرپومنس کر ریسی راز نے ان کا ویکیٹ لے لیا امام الحق جہاں پر پانچ رن بنا کر ہی پیویلین لوٹے تو اس کے بعد پاری کو سنبھال نے اترے تھے ٹیم کے کپتان بابر آجم اور ان کا ساتھ دینے اترے تھے محمد رجوان انہوں کی کلاڑیوں نے پاری کو آگے بڑھایا اور بہترین پوم میں اترنا چاہتے تھے لیکن بابر آجم کی دمدار پاری آج کے مقابلے میں دیکھنے کو ملی پارتی ٹیم کو دو بڑی سپلتہ ملنے کے بعد یہاں پر بابر آجم اور محمد رجوان کا ویکیٹ لینا بہت جروری تھا جہاں پر بابر آجم آج کے مقابلے میں بہترین پوم میں اتر چکے تھے چودہ چوکے انہوں نے اپنی پاری میں لگا دیے تو وہی پر دو چھکوں کی پاری بھی کھیل لی تھی جہاں پر بابر آجم آج کے مقابلے میں 132 رن بنا چکے تھے لیکن اس کے بعد ٹیم انڈے کی طرف سے کے دباجی کرنے اترے ہارتیک پانڈیا نے بابر آجم کا ویکیٹ لے لیا محمد رجوان کی ہم بات کرے تو محمد رجوان بھی آج کے مقابلے میں اپنا عرض ستک پورا کر چکے تھے اس کے بعد ان کو یہاں پر رن آؤٹ کیا تھا جڑے جانے تو وہی پر پاری کو ان کے بعد سنبھال نے اترے آگا سلمہ جو کی آج کے مقابلے میں ماتر تین رن بنا کر پیولین لوٹے ابتکار احمد کی ہم بات کرے تو ابتکار احمد بھی آج کے مقابلے میں دمدار پاریاں کھیلنے اترے تھے لیکن یہ بھی زیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک پائے ماتر بہتر رنوں کی پاری کھیل کر ہی پیولین لوٹے ساداب خان کی ہم بات کرے تو ساداب خان کو آج کے مقابلے میں ماتر چار رنوں پر ہی کلدیپ یادو نے چلتا کر دیا اس کے بعد محمد نواب اس کے ساتھ ہی نسیم سا سائنس آپریدی اور ہاریس رہوف کے لگاتار ویکیٹ گیرے یعنی کہ ٹیم انڈا نے آج کے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کو ماتر چونتیس آور میں ہی اول آؤٹ کر دیا اور پاکستان کی ٹیم کو ایک بڑے سکور سے ہرا کریتیا سک جیت درج کری ہے تو دوستو کیا لگتا ہے اس وار بم مقابلے کی طرح کیا سپر پور کے مہا مقابلے میں ٹیم انڈیا ساندار جیت درج کر پائے گی پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر اتیاز رچ پائے گی یا پھر فائنل کا کتاب آپ کے حساب سے کون سی ٹیم جیتے گی کیا پاکستان کی ٹیم یا پھر ٹیم انڈیا یا پھر کوئی دوسری ٹیم اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دن نواد دوستو